اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ 9 آیت نمبر 51 وہ کہتے ہیں نیک بندے انلا کے لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہوا مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوار وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہی ہمارا مولا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوار وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی مولا ہے ہمارا اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے نا ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے خبر آتی ہے نا یہ ہو گیا ایک جوب چلا گیا بہت برا ہو گیا میرے ساتھ جوب چھوٹ گیا تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جوب مل گیا بولے اچھا ہوا وہ جوب گیا نہیں تو وہ جوب جاتا نہیں تو یہ جوب ملتا نہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے خبر ملتی ہے اور خبر ملنے کے بعد ہمارا ویو نظریہ بدلتا رہتا ہے ہماری بہت شورٹ سائٹڈ معاملہ ہے ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے بیسس پر ہم لوگ ججمن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے الخبیر ہے اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفرمیشن ہے ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہیں ساتھ یہ ہو جو بھی ہوا جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں صرف اچھا سوچنا میرے بھائیو چلو چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کر لو سیٹ کر لو دماغ میں یہ آئیڈیا بٹھا لو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں اپنے دماغ میں وہ بات کو سیٹ کر لیں ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے کیونکہ پرابلم کیا ہے جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ حج میں سورہ بائیس آیت نمبر گیارہ اور یہ آیت پڑھ کے ہم انگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالی نے بتایا انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پر کرتے ہیں علہ حرف وہ اس شرط پر عبادت کرتے ہیں کیا شرط پر سنیے چیک کرو کہیں ہم میں سے کوئی تو اس کا نہیں ہے اس بیو کا نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پر کرتے ہیں اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں چھا ملا حمدللہ لیکن اگر فتنہ آ گیا پریشانی آ گئی چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں خصیرت دنیا دنیا بھی گئی والا آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی وہ تو دکھ رہا ہے نقصان میں ہے آخرت بھی گئی کیوں کیونکہ پریشانی آنے پر چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نا باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا بڑا زمانہ گزر جاتا تھا کچھ بھی ہوتا نہیں تھا زندگی چلتی تھی ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے جھٹکا آتا ہے پوری پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے اب اس کے اندر ایمان کو مچا کے رکھو ایمان کی حفاظت کرو اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لئے ہمارے لئے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ایک حدیث بتا کے آگے بڑھتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو کوئی ہے بلتا اللہ نے میں اس ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا نا اللہ ویسا ہی کرے گا تمہیں ساتھ تم اسی لائق ہو اسی لئے اللہ اکبر میں بھائیوں تو اپنے لئے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے تو کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھے کہاں بچ کے جاؤں گے بھائی کوئی اور جگہ ہے کوئی اور رب ہے کوئی اور رب ہے ہی نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے فرس پوائنٹ ہے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان مضبوط ایمان اچھے گمان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہر حال میں صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں ہر حال میں صبر شکر فارمیولا صبر شکر صبر شکر یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک پھر مر جائیں گے ختم ریزلٹ آ جائے گا ہاں اتنا ہی جینا ہے بس ہمیشہ ہمیشہ کروڑ سال تک نہیں جینا ہے اتنا جی کے نکل جانا ہے